بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں آپ کے ساتھ یہ بہت آسان اور بہت خوبصورت نیٹنگ ڈیزائن شیئر کروں گی جو کہ آپ آل پروجیکٹ پر بنا سکتے ہیں جیسے لیڈی سویٹرز، جنٹ سویٹرز، بچوں کی سویٹرز، لیڈیز کارڈیگان، گلز فراک، مفلر، شال، ٹوپی، بیبی بلینکیٹ آل پروجیکٹ پر بنائے ہیں یہ ڈیزائن بن کے بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ اس ڈیزائن کی فرانٹ سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ سے یہ اس طرح نظر آتا ہے ایک دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اور یہ اٹھارہ دیکھیں دو، چار، چھے، آٹھ، دس، بارہ، چودہ یہ سیون کے ملٹیپال سے چودہ ہانے آگے اور یہ چار ہانے ایکسٹرا اس طرح ابھی یہ پیٹرن بنانے کے لیے میں نے اٹھارہ ہانے لیے یہ ایکسٹرا آنڈ جو ہے اس کو گیرہ لگا کے کٹ لیں گے اور بیک سائیڈ سے میں ایک سلائی بنا لوں گی سی دی اور اس کے بعد فرانٹ سائیڈ سے یہ ڈیزائن سٹارٹ ہو گا فرانٹ سائیڈ ہے، فاسٹ رو ہے پہلا خانہ ایسٹیچ ہے، سلپ کریں گے اور فرانٹ سائیڈ سے یہ فاسٹ رو ساری سی دی بنا لیں گے فاسٹ رو ساری سی دی بنا کے مکمل کر لیں گے رو سیکنڈ بیک سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے، سلپ کریں گے اور دو خانے اُلٹے اور پیچھے اور پانچ خانے سی دے دو، تین، چار اور یہ پانچ اب دیکھیں ایسٹیچ کو چھوڑ کے دو خانے اُلٹے اور پانچ خانے سی دے یہی سات خانے بار بار ریپیٹ ہوں گے ان آگے دو خانے اُلٹے اور پیچھے اور پانچ خانے سی دے ایک، دو، تین، چار اور یہ پانچ پھر اُن آگے اور دو خانے اُلٹے لاسٹ رو لہ ایسٹیچ ہے اس کو اُلٹا بون لیں گے تھارڈ رو فرانٹ سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے اور یہ فرانٹ سائیڈ سے رو تھارڈ ساری سی دی بنا لیں گے ساری سی دی بنا کے مکمل کر لیں گے رو فور بیک سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے اور یہ دو خانے اُلٹے اور پیچھے اور پانچ خانے سی دے دو، تین، چار اور پانچ یہی سات خانے بار بار پیٹ ہوں گے دو خانے اُلٹے پانچ خانے سی دے پیٹ بیٹرن ہے دو خانے اُلٹے ان پیچھے اور یہ پانچ خانے سی دے دو، تین، چار اور پانچ اُن آگے دو خانے اُلٹے لاسٹ رو لہ ایسٹیچ ہے اس کو بھی اُلٹا بنائے گے فرنٹ سائیڈ رو فائیو پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے اور یہ رو فائیو ساری سی دی بنا لیں گے فرنٹ سائیڈ سے رو سیکس بیک سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے دو خانے اُلٹے اور پانچ خانے سی دے ایک دو، تین، چار اور پانچ پھر اُن آگے دو خانے اُلٹے اُن پیچھے اور یہ پانچ خانے سی دے ایک دو، تین، چار اور پانچ اُن آگے دو خانے اُلٹے لاسٹ رو لہ ایسٹیچ ہے اس کو بھی اُلٹا بنائے گے فرنٹ سائیڈ رو سی ون پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے اور فرنٹ سائیڈ سے یہ رو سی ون ساری سی دی بنا لیں گے رو ایٹ بیک سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے دو خانے اُلٹے اُن پیچھے اور یہ پانچ خانے سی دے دو، تین، چار اور پانچ اُن آگے اور دو خانے اُلٹے اُن پیچھے اور ایک دو، تین، چار اور پانچ خانے سی دے اُن آگے دو خانے اُلٹے لاسٹ رو لہ ایسٹیچ ہے اس کو بھی اُلٹا بنائے گے رو نائن ہے فرنٹ سائیڈ ہے پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے اور فرنٹ سائیڈ سے یہ رو نائن ساری سیدھی بنا لیں گے رو ٹین، بیک سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے اُن پیچھے کریں گے اور یہ دو خانے سیدھے بنائیں گے پہلا ہر بار یہ ہم دو خانے اُلٹے بنا رہے تھے اب یہ دو خانے سیدھے پھر اُن آگے اُن پیچھے اور دو خانے سیدھے اُن آگے اور پانچ خانے اُلٹے ایک دو دو، تین، چار، پانچ اُن پیچھے دو خانے سیدھے اُن آگے پلاس اولا ایسٹیچ ہے اس کو اُلٹہ بنا لیں رو ٹین، فرنٹ سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سکیپ کریں گے اور یہ فرنٹ سائیڈ سے پوری سلائی سیدھی بنا لیں گے رو ٹویلپ بیک سائیڈ پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے اُن پیچھے اور دو خانے سیدھے اُن آگے اور پانچ خانے اُلٹے ایک دو، تین، چار اور پانچ اُن پیچھے دو خانے سیدھے اُن آگے اور پانچ خانے اُلٹے ایک دو، تین، چار، پانچ اُن پیچھے اور دو خانے سیدھے اُن آگے لاسٹ اولا ایسٹیچ ہے اس کو اُلٹہ بنا لیں گے فرنٹ سائیڈ ہے پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے اور فرنٹ سائیڈ سے یہ ساری سلائی سیدھی بنا لیں گے ہم دیکھیں بارا سلائیاں بن گئی ہیں اور یہ ڈیزائن بن گیا ہے بہت خوبصورت اور بہت آسان ڈیزائن ہے یہی بارا سلائیاں جب بار بار پیٹ ہوتی ہیں ڈیزائن زیادہ بناتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو آل پروڈیکٹ پہ بنا سکتے ہیں